اسلام علیکم ویڈیو میں مرگیوں کے نزلہ زکام بخار اور فلو کے بارے میں بات ہوگی ہم جتنی بھی کوشش کر لیں اس طرح کے موسم میں ہم نبیوں کے تناسب کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور جس دن نمی میں اچانک سے اضافہ ہو اور درجہ حرارت کم ہو جائے تو اس دن مرگیاں اتنا پانی نہیں پیتی جتنا وہ نارمل دنوں میں پیتی ہیں اور کم پانی پینے کی وجہ سے جسم میں ہلکے پیمانے پر پانی کی کمی اور جسم کے مختلف عذا میں خوشکی ہونے لگتی ہے اور درجہ حرارت کا تھوڑے وقت کے لئے اچانک کم ہو جانا مرگیوں کے نظام تنفس کے مختلف فیصوں میں انفیکشن پیدا کر دیتا ہے جس سے مرگیاں فلو بخار نزلہ زکام اور چھینکوں جیسے مسائل میں مبتلا نظر آتی ہیں اور فوراں ہی مرگیوں کا مدافتی نظام حرکت میں آ کر ان جرسیموں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے مرگیاں متاثر ہوئی ہوتی ہیں کچھ مرگیوں کا مدافت نظام زیادہ مضبوط ہونے اور انفیکشن کی شدت کم ہونے کی وجہ سے وہ جلد صحتیاب ہو جاتی ہیں جبکہ کچھ مرگیوں میں کمزور مدافت نظام اور انفیکشن کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے نزلہ زکام بخار اور فلو نہ صرف طویل ہوتے جاتے ہیں بلکہ ان کے جسم کے مختلف عذا بھی بری طرح متاثر ہونے لگتے ہیں درجہ حرارت آہستہ آہستہ کم ہو یا پھر آہستہ آہستہ سے زیادہ ہو تو صحت کے متاثر ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں جبکہ تیزے سے اضافہ یا کمی کی صورت میں ہماری مرگیوں کے متاثر ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اچانک موسمی تبدیلی سے متاثرہ چکن کے علاج کے لئے کچھ عدویات شیئر کرنے لگا ہوں ان میں سے کسی ایک کا استعمال بھی ہمیشہ مصبت نتائج دیتا ہے آپ کے پاس لیمن گراس موجود ہے ایک لیٹر پانی میں دس ٹکڑے خوشک لیمن گراس ڈالیں دس منٹ تک اسے اُبالنا ہے اس میں سے آدھا چمچ فی لیٹر پانی لگتار تین دن دینا ہے روزانہ ایٹھ گھنٹوں کے لئے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو پٹسٹ بوٹی آپ نے دیکھی ہوگی ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہوتی ہے نزلہ زکام بخار کی صورت میں روزانہ بیس منٹ کے لئے اپنی مرگیوں کو کھانے کے لئے دیں لگتار چار دنوں کے لئے اس کا متبادل حل دی ہے پانچ گرام فی لیٹر پانی میں چوزوں کے لئے اور دس گرام فی لیٹر بڑی مرگیوں کے لئے لگتار تین دنوں کے لئے دیں گے اور اگر آپ ادھرہ کا استعمال کرنا چاہیں تو یہ خوشک کر کے ایک چمچ فی کلو گرام خوراک میں لگتار چار دنوں کے لئے دپہر کی خوراک میں استعمال کریں گے یا پھر ایک توری لہسن کا رس فی لیٹر پانی میں لگتار چار دنوں کے لئے روزانہ آٹھ دنوں کے لئے دیں گے اور اگر بروفن سیرپ استعمال کرنا چاہیں تو اسے ایک لیٹر ایک سی سی کے حساب سے یہ بھی نہیں تو ایرینک دو سی سی ایک لیٹر کے حساب سے یا پھر پیراسٹا مول آدھا لیٹر پانی میں ایک ٹیبلٹ یہ میں آپ کو گھرہلو پر مانے پر رکھی چند مرگیوں کے لئے ساری چیزیں بتا رہا ہوں جو کہ زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے اور آسانی سے دستیاب بھی ہوتی ہیں جتنی بھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی استعمال آپ کو جو اچھی لگئی ہے جو مناسب لگے آسانی سے مل جائے اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ کی مرگیاں آپ ٹھیک ہو گئی ہیں تو اس کے بعد آپ نے ملٹی وائٹمنز یا الیکٹرو لائٹس کا کورس کروانا ہے وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر آٹھ گھنٹوں کے لئے چلانا ہے ان کو چلانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بماری کی وجہ سے مرگیوں نے اپنی جتنے بھی امیونٹی لوس کی ہے اس کو دبارہ سے پوری کرنے میں مدد ملے گی جو بھی چیز استعمال کرنی ہے وہ آپ نے اپنے حساب سے استعمال کرنی ہے اگر آپ ایرینک کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایچ سی ایل شامل ہونے کے وجہ سے اس کے جلد نتائی جاتے ہیں اس کو مرگیوں میں علاج کے لئے جب بھی استعمال کیا گیا ہے اس کا ریزلٹ ہمیشہ مصبت آتا ہے اس صورت میں کہ ہم کافی تاخیر سے ان کا استعمال نہ کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرگیوں میں انفیکشن جب مرگیاں انفیکشن میں مبتلا ہوتی ہیں تو ہم اس کی شلاخت کرنے میں دیر کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انفیکشن اتنا زیادہ پھیل جاتا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے انٹی پائرائٹکس بخار نزلہ زکام اس طرح کی چیزیں ان کے خلاف کام کرنے والے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں وہ اپنا اثر اتنی جلدی نہیں دکھاتے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی مرگیوں کے امیون سسٹم کو اس لیول تک برقرار رکھیں کہ کسی قسم کا کوئی انفیکشن یا جرسومہ ان کو پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہو کہ وہ اس کو اپنے طور پر جسم سے باہر نکال سکے یا جتنا بھی اس کا دورانیاں ہے اس دوران وہ چکن اپنے آپ کو سٹیبل رکھ سکے اپنی صحت کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکے ادروائز وہ تمام مرگیاں جن کی امیونٹی پہلے سے ڈاؤن ہوتی ہے اس طرح کی صورتحال میں وہ زیادہ متاثر نظر آتی ہیں کسی بھی جرسومے کے حملے کی صورت میں ان کی اموات جو ہیں ان کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں اور لمبے عرصے تکین کی پیداوار کے متاثر ہونے کے بھی امکانات موجود رہتے ہیں جب بھی مرگیاں اس طرح کے مسائل کا شکار ہوں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ دو ٹائم دی جانے والی خوراک تین مرتبہ یا تین سے چار مرتبہ دی جائے تاکہ تھوڑی تھوڑی خوراک مرگیوں کو دستیاب ہو اور وہ جلد سے جلد اسے کھا کر حضم کرنے کی کوشش کریں درمیان درمیانی عمر کی اور اس کے درمیان جو مرگیوں کو ورزش کا موقع ملے اور یہی طریقہ کار پانی کے ساتھ بھی کیا جائے کہ پانی کو پہلے اگر آپ دو مرتبہ تبدیل کرتے تھے تو اب تین سے چار مرتبہ تبدیل کرنا شروع کر دیں اور سب کاموں کے بہت مصبت نتائج ہوتے ہیں موسمی تبدیلی موسمی تناؤں دراصل ہماری مرگیوں کے جسم کے اندر ان ہارمون کو باہر نہیں آنے دیتا ان کے جسم کے اندر جو حفاظتی نظام ہوتا ہے اس کو صحیح طریعت طرح سے کام نہیں کرنے دیتا اس وجہ سے ہم اپنی مرگیوں کو ایک سائیڈ پہ بیٹھا دیکھتے ہیں ان کی حرکات کو کم دیکھ کے خوراک کم کھاتے پانی کم پیتے دے کر کہتے ہیں کہ ہماری مرگیاں اس وقت کسی قسم کے دباؤں میں ہیں ہم اس کو کسی مرض کے ساتھ ریلیٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کے جو غلط علاج کے طرف لگ جاتے ہیں حالانکہ جب بھی موسم تبدیل ہو اور اگر ہماری مرگیاں متاثر نہیں بھی ہوئیں تو ہمیں بطور احتیاط انٹی پائرائٹکس استعمال کرنے چاہیے ہمیشہ آپ کو مرگیوں کا بہیوئر ان کا برطاو بتاتا ہے کہ کس درجہ حرارت اور کس نمی پہ وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہے ہیں اور مرگیاں اپنی پیداواری صلاحیت بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے جو مرگیاں رکھی ہیں ان کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 28 پہ جاتا ہے کم سے کم 20 یا 23 ہوتا ہے اور اگر 23 اور 28 درجہ حرارت رکھیں تو 5 ڈگری سانٹی گریڈ کا فرق ہوگا جتنا زیادہ تمپریچر 5 ڈگری سے اوپر یا نیچے آتا ہے اتنا مرگیوں کی صحت خراب ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اور جب بھی نمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ نے جہاں بھی خوراک زخیرہ کی ہوتی ہے تو اپنی مرگیوں کو خوراک دینے سے پہلے اچھی طرح چیک کیا کریں کیونکہ نمی زیادہ ہونے کے وجہ سے خوراک کے خراب ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ نمی والی خوراک کھانے کے وجہ سے مرگیاں جو ہیں فنگل انفیکشن میں مبتلا ہو جائیں یہ جتنی بھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں اس کسی ایک کا انتخاب کریں گے اور ڈوز کا آپ نے خاص دیان رکھنا ہے کیونکہ کسی بھی چیز کی اوور ڈوز کے کچھ نہ کچھ نقصانات ہوتے ہیں آپ نے گریلو پر مانے پر گھر میں چند مرگیاں رکھی ہیں یا آپ بقاعدہ طور پر اس کاروبار سے منسلک ہیں دونوں صورتوں میں آپ ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں خاص طور پر ایرینک کا انتخاب کرنا زیادہ فائدہ من ہوگا چاہے مرگیاں کم تعداد میں ہیں یا زیادہ تعداد میں امید کرتا ہوں جی اس موسمی تبدیلی میں موسمی تناؤں میں آپ کی مرگیوں کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ فائدہ من ثابت ہوگی اسے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا اور اگر آپ کی مرگیاں اس طرح کے جو میں نے آپ کے ساتھ مسائل شیئر کی ہیں ان میں سے کسی قسم کے مسائل میں مرتلہ ہیں تو اس سے جو میں نے علاج آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس علاج سے آپ کی مرگیاں امید کرتا ہوں کہ جلدے ٹھیک ہو سکیں گی تو اگر ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور اگر آپ کو مرگبانی سے ریلیٹڈ کسی قسم کا کوئی مسائل درپیش ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے مجھے وہ اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ان مسائل سے ریلیٹڈ میں ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی اور ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے کونسی میڈکیشن استعمال کرنی ہے کمپلیٹ ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی